بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹوا کے تین کلو رکھیں گے اس کے بعد ہری میرچ کو کٹ لگا کے آپ رکھیں گے یہ تقریباً ایک کیجی ہے لیمن ایک پاؤ ہے میں نے ہاف کٹ لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے سونف ایک پاؤ کلونجی ایک پاؤ میتھی میتھرے جو ہوتے ہیں وہ ثابت والے وہ ایک پاؤ لینے اور اس کے بعد نمک خلدی اور سرخ میرچ ڈالیں گے اس کے اندر سب سے پہلے نمک کو لگا کے مکس کریں گے اس کے ساتھ اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد لیمن لیں گے لیمن کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کے مکس کریں گے اس کو ہم ایک عدد بالٹی ہم نے رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد تھوڑا سا نمک ڈال کے پھر مکس کریں گے یاد رکھئے گا اس میں نمی نہیں ہونی چاہیے آپ نے سب سے پہلے اس کو خوش کر لینا اس کے بعد آپ نے جو آم ہے ہمارے کچھے والے ان کو اوپر پہ تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو مکس کریں گے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ کونٹیٹی تھوڑی تھوڑی سی کر کے اس کو مکس کر سکتے ہیں اس کو بھی اپنی بالٹی کے اندر ڈالیں گے اسی طرح دوسرے آم لیے ان کو بھی مکس کریں گے تھوڑا سا نمک ڈال کے اچھی طرح سب کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر مسالہ جاد ڈال لیں جب سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھے کوئنٹیٹی بھی بتا دی ہے آپ کو اور اس کے اندر سب چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے آج کی ریسپی بڑی چٹ پٹیس ہی ہے مزے کی ہے اور سب لوگ چھوٹے بڑے سب پسند کرتے ہیں امید ہے آپ کو بھی یہ پسند آئے گی اس کے بعد ہم نے تین کیجی ہم نے آئل لینا ہے سرسوں کا اور اس کے اندر آپ نے ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ ریسپی بڑے مزے کی بنتی ہوتی ہے یہ جو بڑی فرمائش آتی ہے میرے دوستوں کے بھی میرے ریلیٹیوز کے بھی کہ آپ اچار بنانا بتائیں اور فٹا فٹ سے بن جائے گا اس کے اندر وہ طریقہ بتائیں سمپل طریقہ ہے بہت ایزی طریقہ ہے اس کو اچھی طرح مکس کیجئے گا اور اس کو آپ نے اگر ایوز کرنا ہے تو آپ نے کم از کم اس کو دس سے سات سے دس دن تاکہ اپنے ویٹ کرنا اس کے پاس یہ پک جائے گا تو آپ اس کو ایوز کر سکتے ہیں تو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ